نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک ہم آپ کی طرف سے مزاق ورانے والوں کے لئے کافی ہے اللہ تعالیٰ پکڑ لے تو دنیا کی کوئی طاقت چھوڑا نہیں سکتی ہے السیرہ النبویہ ابن حشام کی کتاب ہے جل نمبر دو صفحہ نمبر چار سو دس پر واقعات آئیں پھر اسی طریقے سے مجموع زوایت کے اندر بھی یہ واقعات ہیں جل نمبر ساتھ صفحہ نمبر چالیس سنتالیس پر حدیث نمبر ون 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 فور عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نو سے روایت ہے کہ جبریل عمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے جب مشرقین بیت اللہ کا تواف کر رہے تھے جبریل عمین آ کر کھڑے ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں کھڑے ہو گئے اب جن لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاق اڑایا ہے خاص لوگوں کا نام ذکر کر رہا ان لوگوں کا انجام برا ہوا جبریل عمین کھڑے ہوئے ہیں اسود بن مطلب کا گزر ہوا اسود بن مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاق اڑا تھا اس کا گزر ہوا جبریل عمین نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا وہ انڑھا ہو گیا سزا ملی پھر اسی طریقے سے اسود بن عبد یغوس کا گزر ہوا جبریل عمین نے اس کے پیٹ کی طرف دیکھا اور وہ پیٹ کی بیماری میں مبتلا ہوا اور وہ مر گیا پھر اسی طریقے سے ولید بن مغیرہ کا گزر ہوا جبریل عمین نے اس کے پاؤں کے ٹخنے کے نیچے زخم کے نشان کی طرف اشارہ کیا تیر لگا اور وہ مر گیا فی اسی طریقے سے آس بن وائل جو عبداللہ بن عمر بن آس ہیں دوستہ آس بن وائل یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا تھا جبریل امین نے پاؤں کے تلوے کی طرف اشارہ کیا طائف جاتے وقت وہ گدھے سے کانٹے کی طرف ڈھیر پہ گر گیا وہ گدھے پر سوار ہو کے جا رہا تھا طائف کی طرف کانٹے کے ڈھیر پہ گرہ اور وہ مر گیا فی اسی طریقے سے حارس بن آیتل یا حارس بن طلاطلہ جبریل امین نے اس کے سر کی طرف اشارہ کیا اور اس کے سر میں پی بھر گیا اور وہ مر گیا تو ناظرین اکرام یہ ان لوگوں کی باتیں تھی جن لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تو چند لوگوں کو دنیا کی اندر ہی اللہ تعالیٰ نے جو سزا دی ہے اس کا تذکرہ تھا آج بھی میں ان لوگوں سے کہتا ہوں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاق اڑاتے ہیں ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ بچ جائے جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ ایسا غلط کام کرنے سے رک جائے ورنہ ان کا بھی انجام برا ہوگا جو لوگ فلم بنا رہے ہیں جو لوگ کاتون بنا رہے ہیں جو لوگ کتابیں لکھ رہے ہیں ان کا انجام برا ہوگا اللہ جب پکڑنے پر آئے گا تو اللہ کسی کو چھوڑنے والا نہیں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان لوگوں کے دلوں میں اسلام کی محبت پیدا کر دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کر دے آمین ناظرین اکرام اچھ جیسے ویڈیوز کو دیکھنے کے لئے آئی پلس ٹی وی یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں بیل آئیکن دبانا ہرگز نہ بھولیں لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں اپنے مفید مشورے ضرور لکھیں اور آئی پلس ٹی وی کی ہیلپ کریں مدد کریں تاکہ ان جیسے پروگرام بن سکے اللہ ہم لوگوں کی مدد فرمائے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائی جارہ اور ہیومینٹی کو عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کو سپورٹ کریں ڈونیٹ کرنے کے لئے ڈسکرپشن میں دیئے گئے لنک پر کلک کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں